سورة آل امران اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك عميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تاتي الأنهار خالدين فيها نظلم من عند الله وما عند الله خير للأبرار اور سورة آل امران کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارك وتعالى نے ارشاد فرمایا ہے لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد آپ کو یہ چیز حیرت میں نہ ڈالے کافروں کا چلنا پھرنا زمانے میں دنیا میں جیسا کہ پچھلی آیات میں الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے اللہ کی رحمت سے کہ سب سے پہلے پربردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کہ تخلیق سماوات والارض جو ہے آسمانوں کا بنانا زمین کا بچھانا آسمانوں کا سجانا پھر آسمانوں میں کواکب سیارات سوابت شمس کمر ان سب کا نظام اور اسی طرح فرمائے اختلاف اللیل والنہار رات کا دن کے پیچھے آنا دن کا رات کے پیچھے آنا یا کبھی دن کا زیادہ ہو جانا رات کا کم ہو جانا کبھی رات کا زیادہ ہو جانا اور دن کا کم ہو جانا یہ سب چیزیں کیا ہیں لآیات اللہ للعلباب اس میں نشانیاں ہیں کمال قدرت پر دراغت کرنے والی لیکن ان لوگوں کے لئے جو صاحبِ عقل یعنی اللہ کی یہ تمام نعمتیں جو ہیں اللہ کی تمام یہ مسنوعات جو ہیں اپنے سانے حقیقی پر دلالت کر رہی ہیں اسی لئے ہمیں قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے تمہارے اوپر آسمان کیسے بنایا اور ہم نے اس کو زینت دی اور دیکھو ہم نے زمین کو کیسے پانی کے اوپر بچھا دیا وَحَلْكَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ہم نے اس میں کیسے بوجھ ڈال دیئے پہاڑ جمع دیئے وَعَنْبَتِنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍ اور ہر قسم کے نو ہر قسم کی سن کے پھل جو ہیں اور اس سے زینت دینے والی چیزیں جو ہیں ہم نے زمین سے کیسے نکالی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر فرمایا ایک آیت میں نہیں بلکہ ایک سینکڑوں آئے آدمے اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جگاتی ہیں کہ اے غافل جس زمین پہ تو جل رہا ہے کبھی اس کی حقیقت پہ غور کر جس آسمان کے نیچے تو رہتا ہے کبھی اس کی حیت اس کی حقیقت اس کی تخلیق پہ غور کر اور جب ان سب چیزوں پہ تو غور کرے گا تو تمہیں مان نہ ہوگا کہ ان کا بھی کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے کوئی بنانے والا ہے کوئی متصرف فلکمور ہے لیکن فرمایا یہ باتیں کن کو سمجھاتی ہیں جو عقل والے تو عقل والے اصل میں کون ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک جو اللہ کی معرفت رکھتے ہو جو آدمی اللہ کی معرفت سے اللہ کی ذات سے اللہ کی صفات سے اللہ کی قدرت کاملہ سے اللہ کے علم کامل سے اللہ کے تصرف کامل سے اللہ کے مختار کل ہونے سے بلکل غافل ہے وہ لاکھ دنیاوی علوم پڑھے ہو اللہ کے ہاں وہ جاہل ہے بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بت رہے کہ ایک آدمی یعنی عقل میں تو ایسا ہو کہ خلاؤں میں ایک سٹیشن بنا ڈالے ایک آدمی عقل میں تو یوں ترقی کرے کہ چاند پہ کاملیں ڈال دے ایک آدمی عقل پہ تو یوں ترقی کرے کہ فضاؤں اور پانی کی لہروں صرف تصویریں اور آوازوں کو منتقل کر دے لیکن اپنے خالق کو نہ پہچانے تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب جائداد مرنے کے وقت میں وسیعت کرے کہ بھئی میرا کوئی وارث نہیں ہے میری جائداد جو ہے میرے مرنے کے بعد عقل والوں کو دی جائے تو انہیں کہا وہ کن لوگوں کو ملے گی جو علماء ہیں جو اللہ کی صحیح مربت رکھنے والے ہیں چونکہ اللہ نے عقل والا صرف انہیں کہا اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ والوں کی صفات لکھر کی ہیں کہ بھی ہم نے جو اللہ والوں کو دھونڈنا ہو تلاش کرنا ہو کہ بھی ہمیں بھی وہ عقل والے لوگ مل جائیں ہم بھی ان عقل والوں سے فیدہ اٹھائیں ہم بھی ان سے استفادہ کریں تو کیسے دھونڈیں فرما اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی غلق السباوات والارض کہ عقل والے لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے جو بیٹی ہیں تو میرا ذکر ہے جو لیتے ہیں تو میرا ذکر ہے یا پھر جو کو جو میں نے پیدا کیا ہے اس میں فکر ہے کبھی سماوات و عرض میں فکر ہے کبھی اپنی جان میں فکر ہے کبھی اللہ نے جو انسان میں مشیندی دگائی ہے اور قوات رکھی ہیں اس میں فکر ہے اور کبھی اللہ کی آیات میں فکر ہے اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھے یا فرمان رسول سنے تو اس کا ترجمہ سمجھے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اقل والے ہیں اور اس کے بعد جب وہ تفکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رب بنا ما خلقتہ ذا باطلا کہ اے پربردگارِ عالم تو نے یہ ساری کائنات کوئی بے فیدہ تو نہیں بنائی آخر ایک انسان بھی ایک دکان بناتا ہے ایک مکان بناتا ہے ایک محل بناتا ہے ایک مارکیٹ بناتا ہے اس کے سامنے بھی کوئی منصوبہ ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے اور وہ خالق جس نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا ہے تو کوئی بے فیدہ تو نہیں بنایا کوئی بے مقصد تو نہیں بنایا کہ چلو جی بنا دو اور بس یہ کھیل کود کے چلے جائیں گے اس لئے وہ کہتے ہیں رب بنا ما خلقتہ ذا باطلا لازمان یہ بات تم نے یہ کائنات پیدا کی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی امتحان ہے یہاں کوئی دارل افتلا ہے یہاں کوئی آزمائشیں ہیں آگے پھر کامیابی یا ناکامی ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں مولا ہمیں ناکام نہ کرنا ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا فَقِنَا عذاب النَّار اس کے بعد کہتے ہیں اے بروردگارِ عالم جس کو تُو نے آگ میں ڈالا جہنم کی سزا دی اس کو تُو نے رسوہ کر دیا اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ اولین و آخرین موجود ہوں میدانِ محشر ہو اور آج بندہ اپنے خدا کا اپنے مالک خالق کا باغی بن کے جہنم میں جا رہا ہو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ تم نے اپنے مالک کو نہ پیچھانا اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ جب جہنم والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ کے فرشتے کہیں گے اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَذِيرُ کیا جہنمیوں آج تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو کیا تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے ڈرانے والے نہیں آئے کیا تمہارے پاس امبیاء نہیں آئے امبیاء کے بعد ان کے صحابہ نہیں آئے ان کے بعد ان کے تابعین نہیں آئے ان کے بعد ان کے علماء دین نہیں آئے ان کے بعد ان کی کتابیں تمہیں نہیں پہنچیں اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَانَا نَذِيرُ اب جہنمی کہیں گے نہیں ہم اقرار کرتے ہیں ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم گمراہ ہو گئے تھے ہم ڈرانے والوں کو مانتے ہی نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتے اَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آئے لوگو کیا میں نے تمہاری جنس سے جنس بشر سے اولاد آدم سے میں نے رسول بنا کے تمہارے پاس نہیں بھیجے جنہوں نے تمہیں میرے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں اور تمہیں بلایا اللہ کی توحید کی طرف اب کیا کہیں اطراف کریں گے اس لیے قرآن کہتے فَا تَرَفُوا بِزَمْ بِهِمْ اب کہیں گے مولا ہماری خطائے ہمارا گناہ ہے ہم اعتراف کرتی ہیں اللہ فرمائے گے وَسُحُ قَلْ لِيَا صَحَابِ السَّائِيرِ آج جہنمی کے لیے میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے بہتے ہیں آج کیا اعتراف کرتے ہیں اگر تم آقل والے ہوتے تو پہچان لیتے کہ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے کوئی بے پیدا اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں پیسہ کمائیں دولت کمائیں وہ رشوت سے ملے وہ سمگلنگ سے ملے وہ نشہ بیج کے ملے وہ زنا کے ہڈے کھول کے ملے وہ حرام کاریوں سے ملے وہ دکھا دہیس اس لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا تھا اس لیے اللہ نے یہ سارا کار کھانا ہے حیات کھانا ہے نظام کھانا ہے سماوات اور لرز بنایا تھا تو اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ کہیں گے مولا جس کو تُو نے جہنم میں ڈالا رسوہ کر دیا وَمَالِدْ ظَالِمِينَ مِنْ نَنصَار اور پھر قیامت والے دن کافروں کے لیے ظالم کا مانا اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنانا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ النَّازِيمُ سب سے بڑا ظلم اللہ کا کوئی شریک بنائے اللہ بھی حاجت رواء بندہ بھی حاجت رواء شرک ہو گیا اللہ بھی مشکل کشا بندہ بھی مشکل کشا شرک آ گیا اللہ بھی فریاد سننے والا بندہ بھی فریاد سننے والا شرک آ گیا اللہ بھی اولاد دینے والا بزرگ بھی اولاد دینے والے شرک آ گیا اللہ کے آگے بھی سجدہ رکو تضرو آجزی غیروں کے آگے بھی رکو سجدہ تذر و آجری شرکا گیا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَمَا لِدْ ظَالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ قیامت والے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یعنی طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو عذاب سے چھڑا لے اور کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ شفاعت بھی صرف ان کے حق میں ہوگی جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے جن کا خاتمہ عقیدہ توحید پہ ہوا ہے کسی مشرک کے لیے کسی ہندو کے لیے کسی وصنی کے لیے کسی یہودی کے لیے کسی نصرانی کے لیے کسی بد مذہب کے لیے جو شرک پہ مر جائے قیامت میں نہ نبی شفاعت کریں گے نہ ولی شفاعت کریں گے نہ علماء شفاعت کریں گے شفاعت اکن کے لیے ہوگی کہ عقیدہ تو توحید کا تھا لیکن گناہگار تھا اس کے گناہوں کی معافی کے لیے سفارش ہوگی عقیدہ اس کا صحیح تھا لیکن بندہ تھا خطا ہو گئی انسان تھا غلطیاں ہو گئی انسان تھا کبائر کا ارتکاب کر بیٹھا ان کے لیے سفارش ہوگی ورنہ کسی یاد رکھو جس آدمی کی موت غیر اللہ کی عبادت میں آ جائے اس کے لیے کبھی شفاعت نہیں ہوگی فرمائے وَمَالِ الدَّعْلِمِينَ مِنْ أَنسَار اور دوسری جگہ فرماتی ہے وَمَالَهُم مِّنْ صَدِيقٍ وَلَا حَبِيمٍ اور قیامت میں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی غمگسار ہوگا وَلَا شَفِيْتَا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میرے آگے گڑ گڑا کے کہتے ہیں مولا ہمیں جہنم سے بچا لینا ہمیں جہنم سے بچا لینا اس لیے حکم ہے کہ ہم نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی ہر وقت دعاوں میں یہ دعا مانگیں کہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا عن النار کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بنا عطا فرما اس لیے حضور نے دعا سکھلائی اللہم انی اعوذ بکا ان عذاب القبر وعاوذ بکا ان فتنت المصیح الدجال وعاوذ بکا ان فتنت المہیا وفتنت الممات وعاوذ بکا ان الماثم والمغرم وغلبت الدین وقہر الرجال اور حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآصہابہی ہمیشہ اپنی امت کو تو توجہ دلاتے رہے کہ اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے پناہ مانگو اور سب سے پورا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم اب آگے اکل والے کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منابئین ینابی للعیمان ان آمنوا بربکم فآمننا اے پروردگارِ عالم ہم نے سنا تیرے پکارنے والے کی پکار اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم خود حضور کی زبان سے سنیں جو صحابہ حضور کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے حضور پاک کی زبان سے سنا بعد میں صحابہ تابعین تبہ تابعین پھر ائمہ محدثین ائمہ فقہاء علماء دین کسی طرح وہ دعوت اسلام جو ہے ہمارے کانو تک پہنچ گئی میرا مولا جب ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی وہ ہم سے کیا چاہتا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کرو اپنے رب کو حقیقی مانو میں رب مانو اور اس کے بعد مولا فآمنا ہم نے تیرے پکارنے والے کی پکار کو سن لیا سن کے مانا قبول کیا سن کے مانا سمجھ لیا ایمان لے آئے اب مہربانی کرو ربنا وغفر لنا ظنوبنا میں عربانی فرما کہ ہمارے گناہ معاف فرما جو ایمان سے پہلے مولا ہم نے کوتاہیاں دیئے ہیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں جو ہم سے افعال شرکیہ سرزد ہوئے ہیں ہمارے گناہ بخش دے ہمارے گناہوں کو مٹا ڈال وَتَوَفَّنَا مَعَلْ عَبْرَارِ اور مولا کریم میں عربانی فرما کہ ہمیں موت دینا اپنے عبرار نیک لوگوں کے ساتھ کیا معنی موت دینے کا کہ ہمارے عامال بھی اچھے ہوں تاکہ جب ہم مرے تو نیک لوگوں کی صف میں چلے جائیں کیونکہ قائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ہر آدمی کو اس کے جنس والے سے اٹھائے گا یعنی اگر عبرار ہے تو عبرار کے ساتھ ہے اگر فجار ہے تو فجار کے ساتھ ہے اگر مومن ہے تو ایمان والوں کے ساتھ ہے اگر کافر ہے تو کافروں کے ساتھ ہے اس لیے وہ دعائیں کرتے ہیں مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے ہمیں عامال صالحہ کی توفیق اتا فرما تاکہ ہم قیامت والے دن عبرار لوگوں کی صف میں آ جائیں تیرے صالحین کی صف میں آ جائیں اور اس کے بعد یہ دعائیں مانگنے کے بعد کیا کہتے ربنا و آتنا ما و عطنا علا رسلکا ولا تخزنا یهوم القیامہ اور پروردگار علم ہمیں اتا فرما وہ نعمتیں اتا فرما جو تُو نے وعدہ کیا اپنے پیغمبر کی زبانوں پہ کیا معنی ہمیں نبیوں نے فرمایا تھا کہ ایمان لاؤگے تو جنت ملے گی ہمیں یقین ہے مولا تیرا وعدہ سچا ہے تُو کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے آج ہمیں وہ ساری نعمتیں اتا فرما دے آج وہ ساری چیزیں ہمیں اتا فرما دے جو تُو نے وعدہ فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ ورنہ یاد رکھیں اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں یعنی اللہ پہ یہ بات واجب نہیں کہ وہ ہمیں ضرور جنت دے چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے اس لیے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا مسلمانوں یاد رکھو اللہ جس کو جنت دیں گے اپنی رحمت سے دیں گے اپنے فضل سے دیں گے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے آمال کی مناسبت سے اس لیے نہیں کیوں اگر ہم ساری زندگی بھی اچھے عمل کریں تو خدا کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے اور صحابہ حیران ہو گئے انہیں کہا حضور لیکن آپ وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ آپ نے فرمایا اِلَّا اَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِي یا آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ اپنی رحمت میں دھاب لیں گے یعنی ہم بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اس لیے ہمیشہ عقیدہ رکھیں کہ جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے یاد رکھیں جس کو بھی جنت ملے اللہ کا فضل ہے اور جس کو جہنم ملے گی اللہ کے عدل سے کیونکہ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتے بغیر کسی جرم کے اللہ تو ظلم کرنے سے پاک ہیں اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں جیسی اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما ظلمناہم ولیکن کانو انفسہم یظلمون اللہ نے فرمایا میرا مدرین کافروں پہ ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ہم نے تو انہیں اکل دیا ہم نے انہیں فہم دیا ہم نے انہیں سوچنے سمجھنے کی قوتیں دیں ہم نے ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے ہم نے ان کے پاس اپنے رسول اور نبی بھیجے ہم نے ان کے پاس نبیوں کو موجزات دے کے بھیجا آیات بینات دے کے بھیجا لیکن انہوں نے کبھی انسانوں کو میرا شریک بنا دیا کبھی انہوں نے پتھروں کو میرا شریک بنا دیا کبھی انہوں نے درختوں کو میرا شریک بنا دیا کبھی انہوں نے زندوں کو میرا شریک بنا دیا کبھی انہوں نے مردوں کو میرا شریک بنا دیا کبھی انہوں نے قبروں کو میرا شریک بنا دیا انہوں نے تو اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے ہم نے تو ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا وما ربکا بظلام للعبید تیرا رب کبھی ظلم نہیں کرتے وہ صفت ظلم سے پاک ہیں وہ صفت نقصان سے پاک ہیں وہ دعائیں کریں گے اس کے بعد نتیجہ کیا ہے قرآن نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَغُمْ رَبُّهُمْ اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں کی اللہ پاک نے اکل والوں کی اللہ پاک نے ایمان والوں کی دعائیں سن لیں جب انہوں نے دعائیں کی تو اللہ نے فوراً ان کی دعائوں کو قبول کر دیا اس لیے حکم ہے کہ بندے کو چاہیے بندے کو چاہیے کہ حتیٰ کہ بعض علماء نے بعض اللہ والوں نے بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کر رہا اس کی دعا پہ غور کرو کہ وہ دعا کس انداز میں کرتا ہے کہ ہر بندے کا عمل ہر بندے کا کردار ہر بندے کا اس کا خلاصہ جو ہے وہ دعا ہے اس کی دعا سے وہ پہچھانا جاتا ہے کہ اس کی دعا میں کتنی آجزی ہے اس کے دعا میں کتنی تضرروں ہے اس کے دعا میں کتنا اللہ کے آگے رونا ہے اس کی دعا کے اندر کتنی خداوند قدوس کے سامنے اظہار اضاف ہے تو آدمی دعاوں سے ہی پتا لگتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں دعا کریں باقی یہ بھی نہ دل میں سوچا کریں کہ اتنی مدت ہو گئی اور دعائیں منظور نہیں ہوئیں دعائیں کبھی خالی نہیں جاتیں دعا ہماری ہر منظور ہوتی ہے کبھی وہ نعمت مل جاتی ہے کبھی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور کبھی دعا قیامت کے لیے زخیرہ کر دی جاتی ہے اور اس کا بدلہ اللہ ہمیں قیامت میں عطا فرماتے ہیں اور یہ پھر ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو مانگیں وہ مل جائیں وہ ہم تو اپنے عقل سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز بہتر ہے لیکن ہمارا مالک اور خالق سمجھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے تو اس کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ حق ہے عدل ہے رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہر بات میں حکمتیں ہوتی ہیں اسی طرح لوگوں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے حضرت ثانوی کے بارے میں کہ ان کے اولاد نہیں تھی تو ان کے بزرگ جب آئے شیخ جب آئے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تو گھر والوں نے بزرگوں نے بڑی بڑی بڑیوں نے اطلاع بجوائی عرض کیا کہ حضرت دعا کریں اللہ عشق علی کو اولاد دے دے بچہ کوئی نہیں تو فرمایا کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھو کہ اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آگے پھر اپنے باپ کے علم کو رسوہ کر دے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آگے اپنے خاندان کی حلاقت کا باعث بن جائے تو یہ فیصلے اللہ کے ہاں ہیں کہ اللہ اولادیں دیتے ہیں تب بھی حکمت ہے اللہ اولادیں نہیں دیتے تب بھی حکمت ہے اللہ نعمت دیتے ہیں تب بھی حکمت ہے اللہ دبانک و تعالیٰ نعمت چھین لیتی ہے تب بھی حکمت ہے روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ ایک دو آدمی تھے آپس میں دوستی تھی بڑی بے تکلپی تھی بڑی دوستی تھی یاری تھی لیکن خدا کی شان ہے ایک بندہ الحمدللہ مومن تھا نمازی تھا اور دوسرا جو ہے وہ شرابی تھا تو وہ روزانہ جو اچھا آدمی تھا وہ اپنے دوست سے لڑتا رہتا ابھی خدا کا خوف کرو توبہ کرو نماز پڑھو توبہ کرو نماز پڑھو اور وہ اس کو کہتے یار چھوڑو بس تمہاری میری یاری اپنی جگہ ہے لیکن تیرا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ تو اتباق کی بات ہے کہ ایک اراد اس نے اس کو بڑا ہی سرار کیا کہ بھی آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا نماز پڑھوں گا آج تم ضرور نماز پڑھو اگر میرے دوستوں تو اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں پڑھنی خیر لڑتے جگڑتے نماز والا مسجد چلا گیا وہ اپنے مہخانے چلا گیا شراب پینے کے لیے تو جب یہ نماز پڑھ کے نکلا اتفاق کی بات ہے اندھیرہ تھا راستہ ٹھیک نہیں تھا پاؤں کو ٹھوکر رگی گرا بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہ شراب پینے والا شرابی جو تھا وہ لڑ کھڑاتا ہوا شراب کے نشے میں پاگلوں کی طرح جھومتا ہوا کہیں گلی میں کسی جگہ اسی جگہ گرا وہ ہاتھ لگایا تو نیچے کوئی چیز پڑی تھی اٹھایا تو اس میں پیسے ہیں بٹوا ہے اس کو ہزاروں روپے مل گئے تو اب جب صبح ہوئی تو لوگ بڑے حیران کہ بھئی یہ اچھا نماز پڑھنے کی اب جارہ ٹانگ ٹوٹ گئی اور دیکھو یہ شراب پینے گیا اللہ کے قانون کو توڑنے گیا اللہ کے قانون سے لڑنے کے لئے اس کو پیسے بھی الٹا مل گئے تو انہوں نے آگے ایک اللہ والے پر یہ بات کھولی کہ حضرت یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی انہوں نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کی قضاء کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کے اندر اگر الجو گے تو پھر ایمان سے نکل جاؤ بس بندے کا کام یہ ہے کہ مولا رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولہ و بالقرآن امامہ کہ مولا تیری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کتنے گناہگار ہیں کتنے لوگ ہیں فاسق فاجر لیکن ایسے بیٹھے بیٹھے جناب بغیر تکلیف کے موت آگئی اور کتنے لوگ ہیں عابد ظاہد جن کی ساری ساری راتیں مسلح پہ روتیں گزر گئیں دو دو سال بیماریوں میں دست سال بیماریوں میں بیس بیس سال بیماریوں میں پڑے ہوتے ہیں ویچارے اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ آدمی دیکھ کے حران ہو جاتا ہے کہ مولا یہ عجیب بات ہے کہ یہ فاسق ہیں فاجر ہیں تیرے قانون کے توڑنے والے ہیں انہیں تو نہ بکار آتا ہے نہ نزلہ ہوتا ہے نہ زکام ہوتا ہے نہ ان کے کوئی تکلیف آتی ہے نہ کوئی کاروبار میں انہیں گھاٹا لگتا ہے روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ تیرے ماننے والے روز بروز مسئیبتوں میں ہیں کبھی یہ ابتلا ہے کبھی وہ ابتلا ہے کبھی یہ امتحان ہے کبھی وہ امتحان ہے اس لئے اللہ والے نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کے فیصلے ہیں حضور نے فرمایا اللہم انی اسألوکا ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بی انہو لن یسیبنی اللہ ما گتبتلی برزا بما قضیت علی کہ یا اللہ مجھے ایسا ایمانتہ فرما جو این میرے دل میں جمنے والا ہو اور ایسا یقینتہ فرما کہ مجھے تیری تقدیل پہ یقینِ کامل ہو جائے کہ مولا جو مجھے تو نے لکھا ہے وہ پہنچ رہا ہے اور جو تو نے نہیں لکھا وہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں دے سکتی اور مولا برزا بما قضیت علی اور جو تو نے میرے لئے فیصلہ کیا ہے مجھے اس پہ راضی رہنے کی توفیق اتا فرما مجھے اس پہ راضی انہیں کہا بھی یہ سبات کو چھوڑ انہیں کہا جی نہیں ہمارا عقل چھوٹا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ چاہے تو تم پر کھول دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت کو جب منکشف کیا تو وہ حیران رہ گئے اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھولی کہ یہ بندہ آج اگر نماز کے لئے نہ جاتا تو اس کے لئے ایک بہت بڑی مسئیبت تھی ہم نے نماز پڑھنے کی برکت سے بڑی مسئیبت کو دال دیا اور چھوٹی سی تکلیف دے دی اور یہ بدبخت اگر آج میرا گناہ نہ کرتا تو اس کو اتنی بڑی نعمت ملتی کہ اس کی صدیان خط نسلے تک بھی اس نعمت کو پورا نہ کر سکتی لیکن یہ اس گناہوں کی وجہ سے محروم ہو گیا اور صرف معمولی سی دولت مل گئی تو کیا ہوتا تو لہذا ہماری نظر میں بداعر فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو حقیقت شپی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں جانتے اس لیے اگلی آیات میں جو ہم پڑھنے اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کی دعائیں سننی اور یہ بھی فرما دی اللہ نے فرمایا یاد رکھو میں کسی عمل کرنے والے کہ عمل کو بیکار نہیں کرتا زائے نہیں کرتا چاہے مرد ہے یا عورت سب کو ہم ثواب دیتی ہیں بدلہ دیتی ہیں اللہ کے خزانے میں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی مرد نماز پڑھتا ہے یا عورت نماز پڑھتی ہے مرد حج پڑھتا ہے یا عورت حج پڑھتی ہے مرد عمرہ کرتا ہے یا عورت عمرہ کرتی ہے آپ قربانی کریں صدقہ کریں خیرات کریں اللہ سب کو برابر کا ثواب دیتی ہیں کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی فرمایا کیوں تمہیں ایک دوسرے سے بازوں کو منباز لیکن میرے راستے میں جن لوگوں نے فرمایا جن لوگوں نے حجرت کی اپنے وطن چھوڑے اپنے گھر چھوڑے اپنے اولادیں چھوڑی ساتھی چھوڑے اور حجرت کر کے گھر چھوڑ کے مدینے پہنچے یا کسی ملک میں پہنچے فرمایا جن کو کافروں نے ان کے گھروں سے نکالا اور میرے راستے میں ان نے عیضائیں برداشت کی تکلیفیں برداشت کی قاتلو و قتلو اللہ کے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے فرمایا ان کو سارے گناہ ان کے مٹا ڈالوں گا ساری خطائیں ان کی معاف کر دوں گا اور اس کے بعد ان کو ایسے باغ دوں گا جنات تجریب تحتی اللہ نہار ایسے باغوں میں رکھوں گا کہ جن کے نیچے نیریں بے رہی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس سب سے بہتر ثواب ہے اور کون دے سکتا یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد مومنین کی صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ الالباب کی صفتیں ذکر کرنے کے بعد ان کی دعائیں ذکر کرنے کے بعد دعاؤں کی اجابت ذکر کرنے کے بعد اب ان آیات میں اسی اشکال کا ایک سوال ہے کہ مولا ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے تیرے ماننے والے عقل والے ذکر والے فکر والے تیری یاد والے ان کے بڑے مرتبے ہیں لیکن مولا ہمیں سمجھ نہیں آتی ابو جہل میرے محمد بدری کا دشمن ہے لیکن مکہ کا سردار ہے مولا ہمیں سمجھ نہیں آتی ابھی لہب ہمارے مدنی پاک کا دشمن ہے لیکن اتنا بڑا سردار ہے مکہ کا قارون ہے نبیوں کا دشمن ہے اتنے خزانوں کا مالک ہے کہ تین سو ساٹھ خچر جو ہیں صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کے چلتی ہے یعنی قارون کے خزانوں کا یہ عالم تھا کہ تین سو ساٹھ خچروں پر تو صرف چابیاں لڑ ہوتی تھی اب وہ جو مکان تھے کمرے تھے ان میں کتنی دولت ہوگی اللہ کسی واقعہ ان جان سکتا ہے مولا دیکھو یہ فراؤن ہے تیرے نبی کا دشمن ہے حضرت موسیٰ کا دشمن ہے اور مولا صرف نبی کا دشمن نہیں بلکہ وہ تو تیری خدائی کا منکر ہے مولا صرف خدائی کا منکر نہیں بلکہ خود خدائی کا دعوے دارے کہ میں خدا ہوں یعنی آپ اندازہ کریں اس سے بڑی کوئی انتہا ہوگے جا سکتی ہے کہ ایک بندہ ہوگے کہے کہ میں خدا ہوں اللہ تبالک و تعالی رحمت فرمائے اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نادل فرمائے کیا شان بڑی عجیب بات انہیں فرمائے کہ آج اپن فرمائے بڑے عجیب تعجب کی بات کہ کسی یہ لوگ دعویٰ کر لیتی ہیں کہ میں خدا ہوں کسی یہ لوگ دعویٰ کر لیتی ہیں کہ میں رب ہوں کسی یہ لوگ دعویٰ کر لیتی ہیں کہ میں مقدار کل ہوں فرمائے جو شخص روزانہ چوبیز گھنٹے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اپنی گندگی پر بیٹھتا ہو اس کو خدا کہلاتے شرم نہیں آتے فرمائے کتنی عجیب بات ہے کہ ہر بندہ چلو جی آپ بڑے آپ ٹھیک ہے جی آپ بڑے کروڑ پتی ہیں بیٹھتے تو لیٹرین میں جاگے اپنی گندگی پر خیش کی بڑے کرنے موسیقا 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 بندے کو اپنی اصلیت یاد رہے گے میں کیا ہوں اس لئے حضرت علی نے فرمایا کبھی غور بھی کیا ہے اللہ نے تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا اور تیری غذا کیا ہے فرمایا جو مکھی کا فضلہ ہے گندگی ہے وہ تیری غذا ہے جس کو تو اصل سمجھتا ہے شاہد سمجھتا ہے وہ کیا ہے مکھی سے نکلتا ہے کہ نہیں مکھی سے نکلا ہوا فضلہ جو ہے وہ تیری غذا ہے مکھی سے نکلا ہوا فضلہ جو ہے وہ ریشم کا کپڑا ہے جی فلانا بڑا آدمی ہے ریشم پہنتا ہے وہ ریشم ہے کیا اصلی ریشم کیا ہے کیدے سے نکلی ہوئی چیزیں اوہ جی فلان بڑا آدمی چائے میں امبر ڈال کے پیتا ہے وہ امبر وزہ کیا ہوتا ہے مچھلی کیا کرتی ہے پانی میں مچھلی جو ہے مچھلی کا نام بھی امبر ہوتا ہے وہ مچھلی دریاؤں میں کیا کرتی ہے جیسے بندے کو الٹی آ جائے تو مچھلی کو ایسے الٹی آتی ہے الٹی سے جو اندر سے وہ چیز نکلتی ہے وہ تیرتے 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 دریاؤں کے کنارے آ جاتی ہے اور پچھاننے والے لوگ جائے اس کو پکڑتے ہیں پر صاف کرتے ہیں وہ امبر ہیں زہفران تمہارا کیا ہے گھاس ہے کشمیر میں بکریاں بھی زہفران کھاتی ہیں آپ کسی کشمیری بھائی سے پوچھ لیں دعا کریں اللہ ان کے حال پر احمد دعا کریں بڑی مسئیبتیں ہیں اور اب تو عجیب مسئیبتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت کریں اللہ پاک ان کی قدم قدم پر نصرت فرمائیں اور اللہ پاک ان کی جو مطالبات ہیں اللہ اپنی قدرت سے پورے فرما دیں تو بارال دیکھیں وہ آخر زہفران کیا ہے گھاس ہے اور کیا جیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی نعمت پر غور کرو کہ جو بڑی سے بڑی نعمت تیرے پاس ہے اس کی حقیقت کیا ہے فرما ہے تو اپنے وجود پر غور کر کہ تو خود کس چیز سے بنایا گیا کہ ایک ایسے پانی سے تیرے کپڑے کے لگ جائے تو کپڑا چھپاتا پھرتا ہے او جی یوں کر رہا ہے کہ او جی طرح میں نے وصل کر رہا ہے اچھا جی جاؤ جی وصل کر رہا ہے تو اس گندے کپڑے کو چھپا رہا ہے اگر کوئی دوست آجیا ہے تو جلدی سے کپڑا لپیٹ کے ادھر پھینکتا ہے ان کو ہوا نہ آجیا کہ کیسا گندہ آدمی ہے یار اس نے اپنا کپڑا بھی نہیں دویا فرما ہے اس مائے مہین سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تو اپنے پیٹ میں ہر وقت گندگی کا ڈھیر اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے اور وہی گندگی بھی نہ نکلے تو تیری موت آجائے تو ڈاکٹروں کے بعد پڑھائے ہزاروں ریال لے لو یا گندگی نکالو فرما ہے اس کے بعد بھی تم اپنے آپ کو خدا سمجھو تم اپنے آپ کو کوئی بے اقل آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہو اس لیے فرما ہے کہ کتنے بے اقل لوگ ہیں اس لیے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ کی کتابیں دیکھیں اسی طرح بڑے بڑے علماء موہدین کی کتابیں دیکھیں اللہ تمہیں اور بیجے صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے انہیں فرمایا دیکھو اس سے بڑا بھی کوئی اقل کا ماتم ہے کہ آدمی اپنے بزرگوں کو اپنے مرشد کو اپنے شیخ کو اللہ کے اولیاء کو اپنے ہاتھوں سے جا کے قبر میں دفن کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میری مدد کرو میں کہا دعا کرو کہ اللہ باق ہماری اقل کھول دے اور جن لوگوں کی قبریں ہم نے بنائیں جن لوگوں کے جنازے ہم نے پڑے جن کو کندوں پہ اٹھا کے قبروں میں ہم نے پہنچایا جن کے قفن ہم نے خرید کے ڈالے ہیں اور جن کے اوپر مٹی ہم نے اپنے ہاتھوں سے دی ہے اور جن کے لئے ہم نے اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا عِرَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا ہے اور جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے جی موت آگئی ہے تو فرمایا جب وہ دفن ہو جاتے ہیں پھر دیکھو میرے بندے کو اپنے خدا کو بھول کے قرائے جی میں حروانی کرو میرا بچہ نہیں ہوتا آپ شہباز کلندر ہیں میرا بچہ نہیں ہوتا آپ داتا ہیں میرا بچہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کے ہاتھ میں تھی کون کسی کی دستگیری کر سکتا ہے اگر میں دستگیری نہ کروں اگر میں عبدالقادر جیلانی پہ رحم نہ کروں تو کیا وہ ولایت کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے کیا وہ اس عظمت کو چھو سکتا ہے کیا وہ اس مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے تو جس سے اس نے مانگا ہے اسی سے مانگنا سیکھو جس کے دروازے پہ اس نے سجدے کیے ہیں اسی کے دروازے پہ سجدے کرنے سیکھو جس کے آگے اس نے ہاتھ پھیلایا ہے لیکن فرمایا عجیب لوگ ہیں کہ اپنے خالق کو اور مالک کو بھول بیٹھیں فرمایا میں تمہارے سب دعائیں سن لیتا ہوں تو اب کہتے ہیں حیران ہو کے کہ مولا یہ عجیب بات ہے چلو ہم تو تیرے ماننے والے ہیں یہ کافر ہیں تمہیں نہیں مانتے آج دیکھو مولا تیرے ماننے والے تو ہر جگہ پریشان ہے اور کافر مزے کر رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے تو اس فلسفے کو سمجھیں اللہ نے دو عالم بنائے ہیں یاد رکھو اس طرح تو بڑے عالم ہیں نا ان بحثوں میں نا پڑے گئے عالمِ ارواہ ہے عالمِ دنیا ہے عالمِ برزخ ہے عالمِ آخرت ہے بعض علمانِ عالمِ مثال کئی عالمِ لکھے ہیں اس میں نہ جائیں موٹی بات جو ہے وہ کیا ہے دو عالم ہیں ایک عالمِ دنیا ہے اور ایک عالمِ آخرت عالمِ دنیا جو ہے یہ دار الابطلاہ ہے دار الامتحان ہے یہ دار الامل ہے اللہ کا ایک نظام سمجھیں کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے ہمارے لئے کیا ہے یہ امتحان کی جگہ اس کا بدلہ اس کا جزا اس کا پھل کب ملے گا دار ال آخرت کہ دار الامل یہ دنیا ہے اور دار ال جزا آخرت ہے تو اب اگر دنیا میں جزا نہ ملے نہ ملے اصل جزا کا مقام آخرت ہے اس لئے مومن کو یہ بات سمجھنی کبھی مشکل نہیں ہوتی اس کو تو پتا ہے کہ یہ دنیا تو عرضی کیس ہے اس لئے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی دنیا کی لذتیں ہیں دنیا کی نعمتیں ہیں دولت ہے پیسہ ہے سب ہے ان کی قدر و منزلت اللہ کی نظر میں کشنیں فرمین اللہ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا اگر یہ دنیا کوئی مطلوب ہوتی مرغوب ہوتی آپ اپنی کبھی اچھی چیز دشمن کو دیتی ہیں آپ اپنے دشمن کے لئے کبھی ڈھونٹ ڈھونٹ کے لاتے ہیں کہ جی اے بین میں نے بڑی تلاش کی کہ میں نے کہا آپ میرے دشمن ہیں اس لئے آپ پہنے یہ کبھی یہ ہے تو اللہ اپنے دشمنوں کو یہ دولت کیوں دے دے اس لئے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی دولت کی پڑا ہو اور کتے کھا رہے ہوں یہ دنیا جو ہے اس کی تو کوئی حقیقت ہی ہے تو ہمیں اس لئے حیرت ہوتی ہے کہ فلاں کافر کے پاس اتنی دولت فلاں کافر کے پاس اتنی بلڈنگ ہیں فلاں کافر کے پاس اتنی کاریں فلاں کافر کے پاس ہوئی جہازوں کے بیڑے فلاں کافر کے پاس یہ ہے کیونکہ ہم نے دنیا کو کچھ سمجھ رکھا ہے اللہ کے ہاں دنیا کچھ نہیں ہے یہ ضلیل چیز ہے جاہل اعتراض نہ کر سکے بھی خدا نہیں دے سکتا اس لئے اللہ نے نبیوں میں کتنے نبی ہیں جن کو بادشاہ بنایا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے زیادہ نبی گدرے لیکن حکومت تخت تاجکن کو ملا حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد ہمارے آقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے چند نبیاء ہیں جن کو اللہ نے اقتدار بھی دیا ظاہری طور پر بھی دنیا کے سابنے رفات دی اس لئے کہ دوگ سمجھ لے کہ میں چاہوں تو دے سکتا ہوں لیکن مجھے یہ چیزیں پسند نہیں اس لئے حضرت کی خدمت میں صحابہ آئے انہیں کہا حضرت آج ہمیں ایک درخواست کرنے آئے ہیں مہربانی فرمالے حضرت نے فرمائے کیا بات ہے انہیں کہا حضرت ہم تو غلاب ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب باہر کے یہودو نصارہ کے بڑے بڑے آبار آپ کو ملنے آتے ہیں اور آپ کے یہ پرانے کپڑے آپ کا جناب یہ لباس وہ سیدھا آپ کے یہ پھٹے ہوئے چادر مبارک آپ کی پھٹی ہوئی کمیس مبارک ہمیں دل میں بڑی بات گزرتی ہے کہ یہ کیا سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی لباس نہیں ہے تو اس لئے آج ہم آئے ہیں مہربانی فرمائیں آپ ہمیں اجازت دے دیں آپ کے لئے دو جوڑے چار جوڑے اللہ قسم کے شاہی لباس کے بنائے جائیں چلو آپ ہمیشہ نہ پہنیں لیکن جب کوئی باہر سے آ رہا ہو اس وقت زیبتن کر لیں آپ نے فرمایا صحابہ کیا کہہ رہے ہو جس دن سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس رافیل نے سور اپنے موں میں رکھ لیا ہے سور کہتے ہیں اس کرن کو جو فونکا جائے گا اور قیامت ہوگی تو فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس رافیل نے وہ سور پہ موں رکھا ہوا ہے اور آزمان کی طرف نظریں لگائی ہوئی ہیں کہ کب حکم ملے گئے پھونک ماروں اور قیامت آ جائے تو جب قیامت اتنی قریب ہے تو ہمیں لباس پہننے کی فرصتی کا کہ ہم لباس کی سوچتے رہیں ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے میں کیوں نہ وقت لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے حبیبِ کبریہ نے اللہ کے کروڑوں صلاة و سلام ہوں میرے آقا پہ آپ نے فرمایا لباس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے سیدنا عبی بکرن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل عباد رسول اللہ حضور کے بعد جو ساری اللہ کی مخلوق میں افضل ہے خلیفت رسول اللہ بلا فصل میرے مدنی کا خلیفہ بلا فصل ہے امیر المومنین ہیں جن کا آس منو پہ لکب صدیق ہے جو وزیر محمد مصطفیٰ ہے آپ جب موت آئی وسیعت فرمائی فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ میری یہ جو وہ سیدھا پرانی چادریں ہیں انہی میں مجھے دفن کر دینا تو انہیں عرض کیا کہ حضرت اب تو غریبی کا دمانہ نہیں ہے اب تو اللہ کا شکر ہے اب تو اللہ کی نعمتیں ہیں اب تو اتنے فتوحات ہو چکی ہیں بیت المال بھرے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا نئی چادروں کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے کسی زندہ انسانوں کو دے دینا حضور کی امت کے غریبوں کے کام آ جائیں گی موت کے بعد نئی چادریں ہوں یا پرانی چادریں ہوں کیا فرق پڑتا ہے اگر اللہ راضی ہے تو وہی قبر جنت کا باغ ہے اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہی قبر جہنم کا گڑا ہے چادریں تو نہیں پوچھی جائیں وہاں کسی نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ آپ کے اوپر دس چادریں ڈالی گئی تھی کہ دو ڈالی گئی آپ کے اوپر پشمینے اور رشم کے کپڑے ڈالے گئے تھے آپ کے اوپر کلمیں لکھی ہوئی چادر ڈالی گئی تھی کہ دو ڈالی گئی تھی وہاں یہ چیزیں کوئی فیدہ نہیں پہنچاتی وہاں تو عمل فیدہ پہنچاتا ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہیں عمل صالح ہے تو روزت من ریاض الجنہ اسی باغ کو اللہ جنت کا باغ بنا دیتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور مخاطب ہے اور پھر ہر غور کرنے والا لا یغرنگ ذکلب اللذین کفروا فی البلاد اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کافروں کا چلنا کھانا پینا اونچا ہونا دولت ملنا اس سے آپ کسی خیال میں نہ آئیں کوئی خیال نہ فرمائیں ان کا جلنا پھر نہ کیا ہے مطاون قلیل تھوڑا سا نفع اٹھا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے کھائیں پیئیں کھالیں کیا فرقی ہے جانور جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا موٹا ہوتا ہے اور زبعہ کے لئے اتنا جلدی پسند کیا جاتا ہے دیکھو نا آپ نے جانور خریصینا اتنا آدمی کہتے ہیں رات دیکھ کے بھئی درہ موٹا موٹا بکرا دیکھنا اوہ چھوڑی آرہی ہے تو بلکل کمزور ہے یہ کیا کریں گے کمزور کو پیچھے دھکرا دیتا ہے موٹے کو پکڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا ان کو جو ہم نے چند روزہ محلت دیا کہ کھالیں پیلیں اچھی طرح تیار ہو جائیں کہ اس کے بعد تو انہوں نے پھر جہنم میں ہی رہنا اور جہنم جو ہے سب سے بری جگہ سب سے برا ٹھکانہ سب سے برا فراش کیوں اس لیے یاد رکھو کہ خیر محض یعنی جہاں صرف خیر ہو اور شر کا گمان بھی نہ ہو وہ کیا ہے جنم اور جہاں شر ہی شر ہو اور خیر کا گمان نہ ہو وہ ہے جہنم اور جہاں خیر بھی ہو اور شر بھی ہو وہ کیا ہے دنیا اس میں خیر بھی ہوگی شر بھی ہوگی لیکن جنت میں خیر ہی خیر ہوگی اور جہنم میں شر ہی شر ہوگا عذاب ہی عذاب ہوگا اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ چند دن کے لیے جو ہم ان کو مولت دے دیتی ہیں یہ تو ہماری طرف سے اور ابتلا ہے کہ چلو دوڑو کتنی دوڑتے ہو خدا کی مخالفت میں دیکھو نا جی جیسے آج آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا اگر آپ طاقتور ہونے جی آپ کے پاس زور ہے طاقت ہے دشمن کمزور ہے تو وہ آپ کی مخالفت کرے آپ کہتے ہیں چار کرنے دو وہ اور مخالفت کرے آپ کہتے ہیں اور کرنے دو لوگ آگے کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ کے خلاف آج اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا آپ کہتے ہیں چھوڑے یار کرنے دو جب چاہیں گے گردن توڑ کے رکھتے ہیں کیا فرق پڑھتا ہے بڑھنے دو اس کو دیکھے تو صحیح کتنا بڑھتا ہے آگے دیکھے تو صحیح کے دشمنی میں کہاں تک جاتا ہے اللہ نے فرمایا آپ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا آپ کی امت کبھی اس خیال میں نہ آئے کہ کافروں کو کیوں ملتا ہے اس کے ان کے دینے میں بھی ہماری حکمتیں ہیں ان کے پاس دولت پہنچتا ہے کبھی اس کبھی اس کو ہماری حکمت کبھی اس کے دینے میں دیکھا